لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيَ اَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم سُلِّ عَلَى مُحَمَّدُ وَعَلِ مُحَمَّدُ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين الحمد للہ اللذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ الحمد للہ اللذی انزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نظیره وصل اللہ علی سیدنا محمد النبی وعلا آلہ وسلم تسلیم واللعنت اللہ علی عدائی مجمعین من الجن والانس من الولین والآخرین رب الشح لی صدری وی السر لی امری و اہل الاغدتا من لسانی افقه قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اکلن وليک الحجت بن الحسن صلواتکا علیه وعلا آبائه فی هاده الساعت وفی کل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرہ ودلیلا وعین حتی تسکنه وردك توعا و تمتیه فیها طويلہ اللہم صلی علی محمد وعالی محمد وعجل فرجهم اما بعد قول اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودتا فی القربہ صدق اللہ العلی العظیم صلوات اللہم اسوالی علی محمد وعجل فرجهم رسپیکٹی بلزارزم سسٹر سلام علیکم ورحمت اللہ thank you very much for joining آج کا دن انیسویں ماہ رمضان ہمارے مولا ہمارے آقا امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ان کے گھرانے کے لئے بہت دردناک دن ہیں آج ہی کی وہ صبح تھی آج ہی کی فجر کی نماز تھی جب چالیس ہجری میں یعنی فٹیت ہجری میں ہمارے مولا آقا ہمارے سرتاج امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سر پہ ضربت لگائی گئی ان کے سر پہ جو ہے ابن ملجم مرادی نے جو ہے تلوار چلائی ہم سب کے لئے بہت غم کا دن ہے ہمیں آج کے دن اور آنے والے جو دو دن ہیں جو امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلی اللہ علیہ السلام کے درد کے دن ہیں یوم علی ہے یوم غم علی ہے ہمیں امام علیہ السلام کی مصیبت پر زیادہ سے زیادہ گریہ کرنا چاہیے امام علیہ السلام کے قاتلین پر زیادہ سے زیادہ لعنت کرنی چاہیے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں فرماتا ہے آیت سورہ شورہ کی آیت نمبر 23 میں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ عجرا کہو اے نبی میں کچھ نہیں چاہتا میرے اجرت کے لئے میرے ریوارڈ کے لئے سوائے اس کے کہ تم میرے قریبی رشتہ داروں سے قریبی لوگوں سے محبت کرو اور یقینا امیر المؤمنین امام علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی نزدیکی کی قریبی کی رسول اللہ سے جو ان کی نیورنس تھی اس سے زیادہ کسی اور شخص کی اس دنیا میں نہیں ہے اسی آیت کے اس میں اسی آیت کو مانتے ہوئے رسپیکٹ کرتے ہیں ہم امیر المؤمنین امام علی ابن عبی طالب علیہ السلام کا غم مناتے ہیں اور اسی آیت کو رسپیکٹ کرتے ہوئے اسی آیت کو مانتے ہوئے ہم جو ہے ہماری اس لیکچر سیریز میں چودہ معصومین علیہ السلام کی لائف اسٹری پر رہے ہیں جس کا آج جو ہے نائنٹینٹھ لیکچر ہے جس میں ہم ہمارے نوے امام امام محمد تقی جواد علیہ السلام کی لائف کے بارے میں ڈسکس کریں گے ان کی لائف کے بارے میں جانیں گے امام علیہ السلام کی بیسک ڈیٹیلز کے طرح چلے جاتے ہیں امام کا نام محمد ہے ان کے فادر امام علی رضا امام علی ہے امام علی رضا علیہ السلام ہے اس لئے ان کا نام محمد ابن علی ہے ان کی کنیت عبا جعفر ہے ان کے لقب ان کے علقاب جو ہے ان کے جو ٹائٹلز ہیں وہ ہے تقی یعنی متقی تقوی رکھنے والا اور جواد ان کے والد ہمارے آنٹھوے امام امام علی بن موسر رضا علیہ السلام ان کی والدہ ان کی مدر بی بی سبی کا خاتون اور کچھ روایت میں ان کا نام خیزران خاتون بھی ہے سلام اللہ علیہ امام علیہ السلام کی جو ولادت ہے وہ دس ماہ رجب ون ہنڈرڈ نائنٹی فیفتھ آفٹر حجرہ میں ہوئی مطلب ون نائنٹی فائیو آفٹر حجرہ حجرت کے ون نائنٹی فائیو یارز کے بعد دس رجب کو جو ہے ہمارے نوے امام امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت ہوئی امام علیہ السلام کی جو پلیس آف برد ہے جو ان کی ولادت کی جگہ ہے وہ مدینہ منورہ ہے امام علیہ السلام کی شہادت انتیس ماہ زلکاد یعنی ٹوینٹی نائنٹھ ماہ زلکاد ٹو ہنڈرڈنٹ ونٹی یارز آفٹر حجرہ میں ہوئی دو سو بیس حجری میں ہوئی یعنی امام علیہ السلام کی ایج جو ہے بہت شوٹ تھی ٹوینٹی فائیو یارز کی شوٹ ایج امام علیہ السلام کی تھی امام علیہ السلام کو پویزن دیکھے زہر دے کے شہید کیا گیا امام کے قاتل مؤتسم باللہ عواسی تھا جو خلیفہ وقت تھا اس نے اوڑر کیا اور ام الفضل جو مامون کی بیٹی تھی اس نے جو ہے جو امام محمد تکیجواد کی وائف بھی تھی ان کی زوجہ بھی تھی اس نے جو امام علیہ السلام کو زہر دیا اور امام علیہ السلام کو اپنے دادا امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے ساتھ قاظمین بغداد میں دفن کیا گیا اور ان دونوں کا روزہ آج وہاں پر موجود ہے امام علیہ السلام کے کچھ فیمس کمپینینز ہیں جناب ابن ابی عمیر بغدادی جناب بزند کوفی جناب ابو الحسن علی ابن مہدیار جناب فضل ابن شازان جناب احمد ابن ابی نصر علیہم الرحمہ اور بھی کئی سارے ان کے اصحاب ہیں امام علیہ السلام کی جو ولادت ہے جو ان کی بورت ہے وہ ہمارے آٹھوے امام امام علی رضا علیہ السلام کے مطابق امام علیہ السلام فرماتے تھے کہ میرے بیٹے محمد کی جو پیدائش ہے جو ان کی بورت ہے وہ شیعوں کے لیے جو ہے ایک بلیسنگ ہے اب اس کی کئی سارے الگ الگ ریزنز نکالتے ہیں جو علماء ہیں الگ الگ ریزنز نکالتے ہیں کہ کیوں امام محمد تقی جواد علیہ السلام کی ولادت کو جو ہے ایک ڈلیسنگ مانا جاتا تھا ایک نعمت مانا جاتا تھا ایک علماءوں کا ایک ریزن یہ ہے کہ امام محمد تقی جواد علیہ السلام کی ولادت جب ہوئی اس کے بعد جو ہے جو امام موسیٰ قاظم کے ٹائم میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو شیعوں پر ظلم ہوتا تھا امام علی رضا علیہ السلام کے ٹائم جو تھوڑا سی وہ ظلم جو ہے کم ہو گیا تھا اور شیعات جو تھوڑا پیس فولی رہ رہے تھے تو علماء نکالتے ہیں ایک ریزن کے شاید یہ ایک ریزن ہو کہ امام محمد تقی جواد کی ولادت جو امام علی رضا علیہ السلام نے کہا ایک بلیسنگ ہے وہ یہ ریزنوں کی شیعوں کو سکون ملا تھا دوسرا جو ایک ریزن نکالتے ہیں علماء وہ یہ ہے کہ امام محمد تقی جواد علیہ السلام کی امامت آنٹھ نو سال کی ایج میں شروع ہو گئی اور یہ ایک بلیسنگ تھی شیعوں کے لیے یہ پروف تھا شیعوں کے لیے کہ جب ہمارے نوے امام امام اگر آٹھ نو سال کی عمر میں ایٹ نائن یارز اف ایج میں اگر امامت کا اہدہ سمال سکتے ہیں تو جب باروے امام امام محدی صاحب الزمان اجلاللہ تعالی فرجہ الشریف کی امامت آئے گی اور ان کی امامت جب پانچ سال میں شروع ہوگی تو لوگوں کو ایک ایسا عجیب نہیں لے گا کیونکہ پانچ سال کا کیسے امام ہو سکتا ہے نوے امام آٹھ نو سال کی ایج میں جب امامت کا اہدہ سمال سکتے ہیں تو ہمارے باروے امام امام محدی صاحب الزمان اجلاللہ تعالی فرجہ الشریف پانچ سال کی عمر میں اپنا امامت اہدہ سمال سکتے ہیں اور اس کا ایک اور اگزامپل ہے جو میں پہلے بھی لیکچرز میں دے چکا ہوں جو جناب نبی اللہ عیسیٰ جو تھے اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید کی کئی آیتوں میں جناب عیسیٰ کا ذکر کرتا ہے کہ جب ان کی ولادت ہوئی اور بی بی مریم صلی اللہ علیہہ کو لوگ نے پوچھا کہ بچہ کس کا ہے کہاں سے آیا تو بی بی مریم نے اشارہ کیا جناب عیسیٰ کی طرف اور جناب عیسیٰ نے کریڈل میں سے گہوارے میں سے جہاں چھوٹے سی بچے تھے وہ وہاں سے انہوں نے کلام کیا قرآن کی آیتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور اللہ نے مجھے نبی اپوائنٹ کیا یہ جو قرآن کی آیت ہے جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پر پروو کرتے ہیں کہ یا نبی ہو یا امام ہو وہ اپنی ولادت سے ہی نبی یا امام ہوتا ہے تو جب امام محمد تکی جواد علیہ السلام کی امامت کا ٹائم آیا تو یہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ ایک آنٹ یا نو سال کا کیسے ایک امام ہو سکتا ہے کیونکہ جب ایک نبی اپنے کریڈل سے کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہو اللہ نے مجھے نبی اپوائنٹ کیا ہے تو جب ایک امام آنٹ یا نو سال کی ایج کا ہو تو شک نہیں ہونا چاہیے کہ وہ جو ہے اللہ کا بھیجا ہوا امام ہے اس کے بعد امام محمد تکی جواد کی جو لائف ہے سب سے کم عمر ہیں سب سے لیس ایج میں ان کو امامت ملی اور بہت کم عمر میں ان کو شہید کر دیا گیا تو بہت بہت چھوٹی ایج تھی سارے امام ماسومین علیہ السلام میں ان کی ایج سب سے چھوٹی تھی امام علیہ السلام امام محمد تکی جواد علیہ السلام کے زمانے میں تین خلیفہ گزرے وہ امین کے زمانے میں پیدا ہوئے حارون کے بعد جب امین آیا تھا امین کے زمانے میں امام علیہ السلام کی بلازت ہوئی امین کچھ سال میں جلد ہی جو ہے اس دنیا سے چلا گیا اس کے بعد مامون جو ہے وہ خلیفہ بنا مامون نے امام علی رضا علیہ السلام کو شہید کیا اور مامون نے ہی جو ہے اپنا جو ہے امام علیہ السلام کو شہید کرنے کے بعد امام محمد تکی جواد علیہ السلام سے اپنی بیٹی کی شادی کی اس کے بعد معتصم جو تھا وہ خلیفہ بنا جس نے امام محمد تکی جواد کو شہید کیا ایک بہت فیمس انسیڈنٹ ہے امام محمد تکی جواد کے بچپنے کا ایک بار معمون جو ہے شکار پر نکلا تھا ہنٹنگ پر نکلا تھا اور معمون اباسی نے اچانک وہ آیا دیکھا رستے پر بچے کھیل رہے اس نے دیکھا کہ ایک بچہ کھیل نہیں رہا ہے وہ الگ سے کھڑے ہو کر کچھ سوچ رہے تو معمون اس بچے کے پاس گھر کہا تم کیوں نہیں کھیل رہے امام علیہ السلام نے کہا کھیل کود ان لوگوں کے لئے جن کو خدا کی معرفت نہ ہو اور امام علیہ السلام نے کچھ ایسے جواب اس کو دیئے کہ اس نے بلا یہ ایک نورمل بچہ نہیں ہے اس نے جو ہے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے تو امام علیہ السلام نے کہا میرا نام محمد ہے کہا تمہارے والد کا نام کیا ہے کہا میرے والد کا نام علی ابن موسر رضا ہے علیہ السلام تو معمون سمجھ گیا کہ یہ جو ہے خاندان اہل بیت علیہ السلام کا ایک چراغ ہے یہ جو ہے امامت کی ایک لائن ہے امامت کی ایک کڑی ہے معمون اپنے شکار پہ چلا گیا جب شکار پہ سے واپس آیا تو امام محمد کی جواد وہیں تھے تو اس نے بلا چلا امام علیہ السلام کے ساتھ تھوڑا مزاک کرتے اور ان کا جو ہے دیکھتے کہ ان کی سچ میں وہ امام ہے کو اپنے ہاتھ میں پکڑا اور امام محمد تکی جواد سے کہتا ہے بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے امام محمد تکی جواد نے کہا کہ دنیا کے بادشاہ شکار پر جاتے ہیں اور ہاتھ میں اپنے مچھلی چھپا کر لاتے ہیں اور خدا کی اپنی اماموں سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے معمون بہت امپریس ہو گیا اور اس نے کہا کہ امام محمد تقی جواد کو جو ہے اس نے مدینہ سے بغداد بلالیا اور امام علیہ السلام کو جو ہے اس نے اپنی بیٹی سے شادی کرا دی لیکن مامون کا کیا ارادہ تھا کہ اگر امام علیہ السلام سے جب اس کی بیٹی شادی کرے گی اور اگر جو اگلا امام ہوگا وہ اگر اس کی بیٹی کے اترو آئے گا تو وہ کچھ نہ کچھ اس کا پولیٹیکل فائدہ اٹھا سکتا ہے کہ میں جو ہے نانا ہوں اور یہ ہوں اور وہ ہوں لیکن جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ جو ہے کبھی بھی جو ہے کسی کوئی بھی شخص جو ہے کتنا بھی پلان کرے اللہ کے پلان کے آگے نہیں جا سکتا کہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں فرماتا ہے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وہ لو پلان کرتے ہیں اور اللہ پلان کرتا ہے اور اللہ بہترین پلان کرنے والے بسے ہیں لیکن جب مامون کی بیٹی سے کوئی اولاد نہیں ہوئی تو امام علیہ السلام نے جو ہے دوسری شادی کی بی بی سمانہ خاتون سلام اللہ علیہ سے ایک اور انسیڈنٹ آتا ہے امام علیہ السلام کی امامت کے سٹارٹنگ میں کیونکہ ان کی امامت جو ہے آٹھ نو سال کے اج میں شروع ہو گئی اور جب مامون نے یہ دیکھا کہ بھائی یہ تو ایک گوہر نایاب ہے یہ پول ہے جس کے پاس علم کا خزانہ ہے یہ ایک امام ہے اس نے جو ہے امام علیہ السلام کو پہلے تو مدینہ سے بغداد بولا لیا اس کی بیٹی سے شادی کر رہا ہے اور ایک بار دربار میں جو ہے بٹھاتا تھا تو شادی کرنے کے بعد جو بنی عباس کے جو اس کے فیملی والد تھے وہ لوگ اس سے غصہ ہو گئے کہ یار تو اس کے فادر کو قتل کیا ہے مامون نے امام علیہ رضا علیہ السلام کو قتل کیا تھا تو وہ نے تو نے اس کے فادر کو قتل کیا ہے اور اب تو اسی کے بیٹے سے اپنی بیٹی کی شادی کرار ہے مامون نے کہا نہیں تم یہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں اس نے دربار میں سب کو بلایا اور جو اس کا چیف جسٹس تھا یہیہ ابن اکسم اس کا نام یہیہ ابن اکسم تھا وہ جو ہے بہت زیادہ بادشاہ کا فیوریٹ تھا بادشاہ اس کا فیوریٹ تھا تو یہیہ ابن اکسم نے جو ہے مامون نے کہا امام علیہ السلام سے سوال جواب کا سیشن ہو یہیہ ابن اکسم آیا اور اس نے امام علیہ السلام سے ایک سوال پوچھا امام علیہ السلام نے جو ہے اس سے کہا کہ تیرا سوال انکمپلیٹ ہے امام علیہ السلام نے اس کے question کے against aren't no or question دے دیئے یہیہ ابن اکسم ایک دم چون گیا یہیہ ابن اکسم کا question تھا کہ اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہے رولنگ ہے جس نے احرام کی حالت میں ہنٹنگ کی یعنی احرام جب خانے کعبہ اللہ ہم سب کو نصیب کرے جب ہم سب خانے کعبہ جاتے ہیں تو احرام پہننا پڑتا ہے اور کچھ conditions ہوتی ہے اس کی جو conditions کو جو اگر توڑ دیا جائے تو ایک کفارہ لگتا ہے جب حجہ جکرام حج کرنے جاتے ہیں یا عمرہ کرنے جاتے ہیں تب جو ہے احرام باندھنا ہوتا ہے اور اس کی کچھ conditions ہوتی ہیں جس میں سے ایک ہنٹ کے ہے کہ آپ ہنٹنگ نہیں کر سکتے کسی کو قتل نہیں کر سکتے یا یا ابن اقسم نے پوچھا اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہے جس نے جو احرام کی حالت میں ہنٹنگ کی امام محمد تکیجاوہ دنگا تیرے question incomplete ہے وہ شخص آزاد تھا یا غلام تھا اس کو زبردستی کی گئی تھی کہ اس نے اپنی آپ سے کیا اس کی مجبوری تھی کہ اس نے زبردستی کیا اس نے جو ہے مکہ کے اندر کیا کہ مکہ کے باہر کیا اس نے دن میں کیا یا رات میں کیا اس نے کیسے حلال گوش جانور کو کیا یا حرام گوش جانور کو کیا برڈ کو کیا یا اینیمل کو کیا کیڑے کو کیا یا بڑے جانور کو کیا اور ایسا امام علیہ السلام نے اس کو اتنے سارے questions دے دیئے یہیہ ابن اقسم جو ہے اگدم دیوانہ ہوگا اس نے کہا ایک چھوٹا بچہ نو دس سال کا اور وہ اتنی ڈیٹیل میں اس نے کہا احمد تکی جواد علیہ السلام نے وہی چھوٹی ایج میں جو لوگوں کے لئے چھوٹی ایج لیکن وہ تو ہمارے لئے ہمارے امام ہیں انہوں نے جو ہے ہر ایک question کا ہر ایک condition کا جو ہے امام علیہ السلام نے اس کو جواب دیا اس کے بعد امام نے کہا کیا میں تم سے ایک سوال پوچھو اس نے کہا کوشش کروں گا میں تو یہیہ ابن اقسم سے جب امام علیہ السلام نے question پوچھا تو وہ جواب نہیں دے پایا اور اس نے کہا آپ ہی بتا دیجئے آپ جو ہے بہترین جواب دینے والوں میں سے اور امام علیہ السلام نے اس کا بھی جو خود نے انہوں نے سوال پوچھا تھا اس کا بھی صحیح سے جواب دے دیا تو جو گورمنٹ کا سب سے بیسٹ عالم تھا جو گورمنٹ کا سب سے بڑا چیف جسٹس تھا جو ان کے کوٹ کا چیف جسٹس تھا وہ بھی جو ہے امام علیہ السلام کے سامنے جو ہے اپنے علم کو جو ہے نہیں دکھا پایا کیونکہ اس کا علم علیہ السلام سے کم دیا ہے یقیناً کم ہے کیونکہ اللہ نے امام علیہ السلام کو علم دیا ہے اور دوسرے لوگ انہوں نے علم حاصل کیا ہے تو یقیناً اللہ کا دیا ہوا علم علیہ السلام اور لوگوں کا خود سے حاصل کی ہوئے علم علیہ السلام میں ڈیفرنز ہے اس کے بعد امام علیہ السلام کچھ ٹائم رہنے کے بعد بغداد میں پھر مدینہ چلے گئے مدینہ میں بی بی سمانہ خاتون سلام اللہ علیہہ سے شادی ہوئی اور اس کے بعد جو ہے امام علی النقی علیہ السلام کی ولادت ہوئی اب جو معمون کی بیٹی تھی اسے جو ہے ام الفضل جس کا نام ہے ام الفضل کو جو ہے اس کو بہت جلن ہوتی تھی کہ اس سے کوئی اولاد نہیں ہے اور بی بی سمانہ خاتون سے جو ہے امام محمد تکی جواد کو اولاد ہے اور وہ امام علیہ السلام کو بہت پریشان کرتی تھی وہ اپنے پہلے جب اس کا فادر زندہ تھا تب جو ہے اپنے فادر کو بار بار کمپلینٹ لیٹر لکھتی تھی کہ یہ جو ہے نعوذ باللہ استغفر اللہ پریشان کرتے ہیں برے چیز کہتے ہیں استغفر اللہ خدا لانت کرے کہ اس نے امام علیہ السلام پہ کئی ساری تحمتیں لگائیں امام علیہ السلام پہ ظلم کیا معمون کے مر جانے کے بعد اس نے جو ہے معتصم کو کمپلینٹ کرنا شروع کی معتصم نے جو ہے امام علیہ السلام کو قید کر لیا بغداد بلا کر اور انتیز زلقاد سن دو سو بیس ہجری میں ام الفضل جو امام علیہ السلام کی وائف تھی اس کے تھو معتصم باللہ نے امام علیہ السلام کو زہر دیا اور امام علیہ السلام پوینٹی فائیو ویئرز کی ینگ ایج میں جو ہے اس دنیا سے شہید کر دیے گئے امام علیہ السلام کی ایک بیٹی بھی تھی ایک بیٹے تھے امام علی نقی علیہ السلام اور ان کی ایک بیٹی بی بی حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہہ بھی تھی جو ہمارے زمانے کے امام ولی آسر حجت خدا امام زمانہ جلاللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت کے وقت جو موجود تھی تو یہ امام محمد تقی جواد علیہ السلام کی بیٹی بی بی حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہہ تھی ایک لیسن جو ہم امام علیہ السلام کی لائف سے سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کی نولج حاصل کرنے کی کوئی ایج نہیں ہوتی ہے اگر آپ چھوٹی سی ایج میں زیادہ علم حاصل کر لے تو اس میں کوئی عجیب کی بات نہیں ہے کہ ابھی تو میں چھوٹا ہوں یا ابھی تو میں چھوٹی ہوں میں کیسے اتنا سارا علم حاصل کروں امام علیہ السلام کی لائف سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ بھلے وہ آٹھ نو سال کے تھے جو بڑے بڑے جو ان کے سامنے تھے وہ جو ہے ان کے علم کے سامنے فیل ہو جاتے ہیں یقیناً وہ امام علم جو ہے اللہ کا دیا ہوا علم ہے لیکن ہم ہماری کپیسٹی میں جتنا ہم سے ہو سکے ہم اپنی ایج میں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی کوشش کریں زیادہ سے زیادہ نولج حاصل کرنے کی کوشش کریں چاہے وہ ورلڈی نولج ہو ہماری سکول کالج ٹیوشن کلاسز کا لسن ہو یا دین اسلام کا علم ہو کہ ہم اللہ کے بارے میں جانے دین اسلام کے بارے میں جانے ایمہ علیہ السلام کے بارے میں جانے امام علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں جانے اپنے عقائد کے بارے میں جانے توحید، عدالہ، نبوت، امامت، قیامت اس کے بارے میں ڈیٹیل میں جانے پرائے کریں کہ بکس زیادہ سے زیادہ پڑھیں کیونکہ بکس جو ہے ایک بہت بڑا سور سے علم حاصل کرنے کا بہت سارے ویڈیوز بھی ہیں اسلامی ویڈیوز ہیں کئی سارے علماؤں کی سپیچز ہیں جو آپ سن سکتے ہیں خود بک پڑھ کے آپ جو ہے علم حاصل کر سکتے ہیں تو ٹرائے ایک ساتھ اتنا سارے مت کیجئے چھوٹے چھوٹے شروعات کیجئے میبھی آپ چھوٹی بک ریڈ کرنا شروع کیجئے چھوٹی جو ہے مجالی سے سننا شروع کیجئے یا ان جنرل جو ہے جو ہے جو خطبہ جو زاکرین کی جو ہے سپیچز جس سے آپ کے علم اضافہ ہوتا ہے وہ آپ سننا شروع کیجئے تو آپ کے نولیج میں آپ کے علم میں جو ہے اضافہ ہوگا اور امام علیہ السلام کی لائف سے جو ایک حدیث ہم سیکھتے ہیں امام علیہ السلام فرماتے ہیں don't be a friend of Allah in public and an enemy of Allah in private امام محمد تکی جواد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے public میں اللہ کے دوست نہ رہو اور private میں جو ہے دشمن نہ رہو basically امام کا کہنا یہ ہے کہ دو ایمیج مت رکھو private میں تم گناہ کر رہے اور public میں تم بہت اچھے ہو بہت اللہ کے دوستوں میں سے ہو لیکن جب private میں جاتے ہو جب کوئی تم کو نہیں دیکھ رہا تو تب جب تم جو ہے گناہوں میں گر رہے ہو لیکن یہاں دیکھ رہا ہے کہ بردر علی رضا جو ہے بہت اچھے سے جو بہت اچھا اچھا بول رہے ہیں علی رضا بھائی جو ہے اپنی پبلک زندگی میں ماشاء اللہ سے امام علیہ السلام کی لائف بتا رہے ہیں لیکن کیا علی رضا بھائی جب private اپنی لائف میں جا رہے ہیں تو کیا ایسے گناہ کر رہے ہیں جو اللہ نے منہ کیا ہے دوسرے سب سے زیادہ سب سے زیادہ میرے لئے اپلکے بھلے کہ میں اسے اپنی زندگی میں کروں کہ پبلک میں جو ہے اللہ کا دوست تو رہوں لیکن ایسا نہ ہو کہ private میں جا کر جو ہے میں اللہ کیا دشمن بن جاؤں اللہ کی معصیت کروں اللہ کی نافرمانی کروں اس حدیث کا ریفرنس ہے احسان المقال وولیوم 2 پیج تو کوشش کریں امام علیہ السلام کی لائف سے لیسن سیکھیں امام علیہ السلام کی اس سے ایک حدیث سیکھیں چند جملے کیونکہ انیسوی ماہ رمضان ہیں چند جملے امیر المؤمنین امام علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے مسائب کے اور انشاءاللہ ہم جو ہے اس لیکچر کو کنکلوڈ کریں گے امام محمد تقی جواد علیہ السلام کی لائف کے بارے میں زیادہ جاننا ہو تو بک نقوش عصمت ہے جسے آپ ریفر کر سکتے ہیں آڈیو بک میں جو ہے اوپر لنک ہے یا نیچے ڈسکرپشن میں بھی آویلیبل ہے اور انشاءاللہ ہم مسائب کے منزل میں داخل ہوتے ہیں انیسوی ماہ رمضان کی شب تھی آپ سب نے کل رات شب قدر میں جو ہے دعائیں کی ہوگی زیارات پڑی ہوگی عبادت کی ہوگی قرآن کی تلاوت کی ہوگی نمازیں پڑی ہوگی اللہ سے دعائیں مانگی ہوگی ایسی ایک شب تھی اٹھرہ ماہ رمضان کی افطار کے بعد امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام امیر المؤمنین جو ہے افطار کے بعد اللہ کی عبادتوں میں مصروف تھے بزی تھے فجر کا وقت نزدیک آیا امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے امام علیہ السلام کے گھر میں جو کچھ بورٹس تھے جو کچھ مرغابی جسی کہتے ہیں گوزی اگیز کہا جاتا ہے انگلیش میں انہوں نے امام علیہ السلام کا دامن پکڑنا چاہا امام علیہ السلام نے ان کو پیار کیا اور امام علیہ السلام اپنے بیت الشرف سے اپنے گھر سے مسجد کوفہ کی طرف نکلے مسجد کوفہ پہنچے گلدست ازان پہ پہنچے اپنے مبارک زبان سے امام علیہ السلام نے ازان فجر دی اور امام علیہ السلام مسجد کوفہ میں جب پہنچے تو امام علیہ السلام نے اپنے قاتل عبد الرحمن ابن ملجم مرادی لعنت اللہ علیہ کو جو پیٹ کے بل سویا تھا الٹا سویا ہوا تھا امام علیہ السلام نے اس کو اٹھایا اور کہا کہ اس طرح شیطان سوتا ہے امام جانتے تھے کہ یہ ان کا آخری وقت ہے امام علیہ السلام جانتے تھے یہی ابن ملجم ان کو قتل کرے گا کچھ سال پہلے کی بات تھی ابن ملجم مرادی ایک یتین تھا اور امام علیہ السلام نے اس کی پرورش کی تھی اور امام نے جب اسے دیکھا اسے کہا کہ مولا میں آپ کا چانے والا ہوں یہ لیجئے میری تلور مجھے قتل کر دیجئے امام علیہ السلام نے کہا مجرم کو جرم سے پہلے سزا نہیں دی جاتی یہی ابن ملجم تھا جو جنگ نہروان میں امام علیہ السلام کی اگینسٹ آیا وہاں سے فرار ہوا اور فرار ہونے کے بعد جب کوفہ آیا اور قتام نام کی ایک عورت سے جب اس نے محبت کی تو قتام امام علیہ السلام کی دشمنی میں تھی اور اس نے کہا کہ اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو امیر المؤمنین کا سر لے آؤ عبد الرحمن ابن ملجم مسجد کوفہ میں اپنی تلوار کو لے کر خڑا ہوا وہ تلوار جو زہر سے بھری ہوئی تلوار جس کو پوری طرح سے دھار کر دی گئی تھی امام علیہ السلام اپنی نماز کے لئے کھڑے ہوئے امام علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر امام نے سوروں کی تلاوت کی امام علیہ السلام رکو میں گئے امام علیہ السلام جیسے ہی سجدے میں گئے ملعون عبدالرحمن ابن ملجم مرادی لعنت اللہ علیہ امام علیہ السلام کی طرف اپنی تلوار لے کر دوڑا اور امام علیہ السلام کے سر پر زور سے ضربت لگائی امام علیہ السلام کی زبان سے فورا نکلا فستو رب القعبہ قعبے کے رب کی قسم میں جید گیا امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام پہنچے امام حسن علیہ السلام نے امام علیہ السلام کے سر کو زخمی سر کو اپنے پیر پر رکھا اپنے زانو پر رکھا لیکن میرے مولا امام علیہ السلام نے کہا اے بیٹا حسن نماز پڑھنے والے نماز کے انتظار میں ہے امام حسن علیہ السلام نے جو ہے امام علیہ السلام کو امام حسین کے حوالے کیا اور نماز ادا کی اور امام علیہ السلام اپنے گھر کی طرف پہنچے الا لعنة اللہ علیہ القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلم ایم قلبی قلبون اللہ 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 قاتلین امیر المؤمنین علی بن ابي طالب علیہ السلام یا اللہ بحق محمد وانت المحمود وانت علی وانت الاعلا وانت فاتمہ وانت حسن وانت قدیم الاحسان وانت عمت المعصومین علیہ میرے پروردگار امام علی کی ضربت کا دن ہے میرے پروردگار ہم امام علی کے واسطے سے تجھ سے دعا کرتے کہ پروردگار امام علی کے آخری وسیع امام علی کے آخری جانشین تیرے حجت امام الزمان اجل اللہ تعالی فرج الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما ہم اور باقی کے گیارہ امام کی سیرت پر چلنے کی توفیق اطاف فرما اے میرے پروردگار امام علی کے قاتلوں پر بے شمار بے شمار بے شمار لعنت فرما ان کو جہنم کے بترین طبقوں میں رکھ اے میرے پروردگار آج دنیا کرونا وائرس سے پینڈیمک سے تجھ سے دعا کرتے میرے پروردگار اس بیماری کو اس دنیا سے ختم فرما اور ہم سب کو اور پوری انسانیت کو جو اس بیماری سے نجات عطا فرما اور میرے پروردگار آخری دعا ولی عصر حجت خدا امام الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما وآخر الدعوان الحمد اللہ رب العالمین برمحمد والمحمد صلوات اللہ سوال على محمد والمحمد وعجل فرجه محمد